الحمد للہ رب العالمين اب حلالے کے بغیر آپ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی سید مند بلا وجہ ویر جیئر پر تواف نہ کریں معذور جو ہے وہ کریں حدودِ حرم میں خیرات یہ سارے جو حرم کی خدمت کر رہے ہیں یہ باہر بھی چاہے جھاڑو دے رہے ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں بچوں کے لئے آپ اپنا عمرہ کر کے ان کے لئے دعا کریں میں نے عمرے کی نیت کے بعد جب نماز پڑی تو سر پہ کپڑا ڈال لیا نی ڈالنا چاہیے تھا لیکن کوئی دم نہیں بارال حلم میں آنے والے سب مسافر ہیں سنتیں معاف ہیں ان کو لیکن پڑھیں تو سواب ہے دوہر کا وقت شروع ہونے سے میرے جب تک سورج سر پہ کھڑا ہو اس وقت تک نباد نہ پڑھیں میرا بھائی انڈیا میں انگلش فیلموں میں پدری کرتا ہے اللہ اس کو ہی دائت دے بڑے جانور کی قربانی میں ساتھ حصے ہوتے ہیں والدین کا بھی رکھ سکتے ہیں حضور پاکستان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھ سکتے ہیں عورت بھی نماز جنادہ پڑھ سکتی ہے اگر مسجد میں موجود ہے میری بیوی پانچ سال سے مجھے چھوڑ کے چلی گئے انطلاق دے دو جان چھوڑے بس جب وہ آپ کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتی بلا وجہ وہ گناہ گئے تو آپ بھی دن میں لکھے جائیں میں جب یہ ارپورٹ پر اتری تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا دل پر سیاہی چھانے لگی میں نے اخلاص سچے دل سے توبہ کر لی تو الحمدللہ دل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اگر کوئی شخص شادی کر کے نہ بیوی کو ساتھ رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے تو اس عورت کو حق ہے کہ وہ محکمے میں جا کے خلو لے لیں مقروع اوقات میں حتیم میں یا کسی بھی جگہ نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے حجر اصد کے بوسے دینے سے انشاءاللہ اللہ گناہ ماف کر دیں گے اصد کے بعد نماز نہ پڑھیں بلکہ مغرب کے بعد پڑھیں چونکہ ایک حدیث ہے بھئی سیرت النبی سیرت النبی شبلی نعمانی کی بھی ہے حضرت مولانا عدریس صاحب کی بھی ہے نظرت النعیم بھی ہے کئی کتابیں ہیں جو آپ کو ملے لیلو بھینس کی قربانی جب گائے کی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز ہے سورت توبہ کی تلاوہ شروع کرنے سے پہلے کر اس نے بسم اللہ پڑھ نہیں کوئی آرگ نہیں وہ تو ان نے فاصلہ کیا ہے تاکہ کہ دونوں صورتیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں بس پڑھنے تو کوئی بات نہیں ہے بلکہ اگر آپ آدمہ ہیں تو آپ اپنے شوہر کو مزدود ہے جو اس سے طلاق لینے کی کوششن نہ کریں اگر ایسی باتی اس سے نکاح بھی قبول نہ کرتی کر لیا ہے تو رفادہ بھی کرو منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بات نہیں کر سکتے یہ اب تک نکاح نہ ہو منگنی تو ایک رسم ہے